یونیک ایم سٹڈی پر ایک بار پھر سے ساتھ ہی ہو آپ کا سواگت ہے ساتھ ہی ہو آپ کو پتائیے کہ جو انپیشیل روات بٹھا ہے اس کا جو مینٹینر پوسٹ ہے اس کی اگزام ڈیٹا چکی ہے اگزام آپ کا بارہ طریق ہونا ہے تو اسی کے ساتھ اپنے کے جو ٹیسٹ شریع چلا رکھی ہے جو پریویسر پیپر ہیں ان کا سولیشن کرا رہے ہیں اس میں اپنے جو کوالی فینیچر کا جو پھرسٹ پیپر ہوتا ہے اس کا ہم نے سولیشن کرا دی ہے اس میں اپنے دو باگ کر دی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی جا کر ہمارے یوٹیوب چینل کی پلیلیسٹ جرور دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو مل جائے گا اب دوستو جو دویتیک ٹیسٹ ہوئے ایڈوانس ٹیسٹ کہتے ہیں اس کا پر سولیشن کر رہے ہیں اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کی پرسن کی پرسن کی پرسن ہے اس کے اندر آپ کو کیا پساس پرسن آتے ہیں اور جو آپ کی ریلیٹیڈ تھیوری سے آتے ہیں جس ٹیسٹ ریڈ سے آپ سمجھ دیتے ہیں اس کی تھیوری کے پساس پرسن ہیں گی اس پساس پرسن کے لیے آپ کو کیا دو گھنٹے کا ٹائم ملے گا اور ایک پرسن کیا تین نمبر کا ہوگا یعنی ڈیر سو نمبر کا پیپر ہوگا اور آپ کی نیگٹیو مارکنگ بھی اس کے اندر ہونے والی یعنی تین پرسن آپ کے گلت ہوتے ہیں تو ایک آپ کا پرسن کر جائے گا ایک بٹے تھی آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہونے والی ہے یہ تو مٹرو پیپر سے سمندی جانکاری اب دیکھ لیتے ہیں مٹرو پیپر کا سولیشن کر لیتے ہیں پہلا پرسن کی اور چلتے ہیں مٹرو اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مٹرو جو NPCL کا پیپر ہے اسی کے ساتھ اور بھی عیقاتے سے بارک کا پیپر بھی ہو رہا ہے بارک کا پیپر بھی ہو رہا ہے اور ایوی وارٹر کا ہوا ہے انفسی کا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کے آئی جی سی آر کا جو پیپر ہونے والے ہیں ان پیپروں کا سبی کا ایک سا پیپر آتا ہے جیسے آپ اس پیپر کا سولیشن کریں گے تو اس سے سمنھ دیتا آپ اس کا بھی سولیشن آپ کا ساتھ ہی ہو جائے گا تو آپ الگلے پیپر کا سولیشن کر کر اسی دیکھ سکتے ہیں پہلا کیوسن دیکھتے ہیں پہلا کیوسن ہے بھارت میں گریلو ویڈیتوکرنوں کے لیے جو پیوک کی جانے والے مین سپلائی اس کی ولٹ ایج کتنی ہوتی ہے اس کا اپسن کے اندر کے 220 دیگا لیکن ہوتی کتنی ہے 230 ہوتی ہے اپسن 220 کا ہے تو ہم 220 مانے ہیں یہ سنگل فیز کے لیے 3 فیز کے لیے کتنی ہوتی ہے تو بھارت میں 3 فیز کے لیے کتنی ہوتی ہے 455 ولٹ ایج سپلائی ہوتی ہے اس کیوسن کے بارے ہم اتنی جانے کریں نیکسٹ کیوسن کے لیے ہم چلتے ہیں نائسٹ کیسن دے گی جے جو سنگل فیز انڈکسن موٹر ہیں میں خالستان کو پیو کر کے بھی یا سوپ رائم کیا جاد اسکتے ہیں ہیں چھتا گیا یعنی سک so پرار lum یعنی اس کے اندر کیا کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے اپنے اس میں کیا کریں گی سنگل فیز نہیں چلتیrat اپنے اس کے اندر کے ایک بھوج سکتے بانٹیں گے اس کے لیے اپن کیا یوز کر سکتےTFUL اس کے اندر اپن کیا کر سکتے ہیں سنداریتیر بھی یوز کر سکتے ہیں اور انڈکر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اپنی اس میں کیا کریں گے سنداریتیور انڈکر کے لیے اپنے اس میں وینڈنگ کر سکتے ہیں اس کا انسپار اکھر جائے next question کہ även سلتے ہیں next question دے گی لیجئے next questionGIary کی ویدود سرکٹ کے صور سرکٹ سے شرک شعہ کرنے کے لیے آپنیں کس کا پیو کرتے ہیں تو کس کا پتر ود کا یوز کرتے ہیں یہ یا آور اڈ لی کے یا 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 کیا کرتے ہیں تو ویدوتیہ جو سرکیٹ ہے اس کے اندر کیا ہے جو ساٹ سرکیٹ کے لیے اپنے یوز کرتے ہیں فیوز کا یوز کرتے ہیں کیونکہ ساٹ سرکیٹ میں آپ کو پتہ ہی کہ میتروں دھارہ کمان بہت زیادہ بڑھ جاتاں اس کے لیے اپنے فیوز کا یوز کرتے ہیں یہ فیوز کا ایک ہے کمزور bought ڈا ڈ graphical ڈا ڈا ڈ restaurant ڈ ڈ ڈ مہر جانتے ہیں تو مطلق ،میترو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو فرد کے اندر ہے صندوق .فرد کے اندر مپا جاتا ہے اس کے بعد ایمری ко NZúsica میں دارا کو مپا جاتے ہیں ایمر پرین کے اندر keyboard کیا ہے ، ہنری کے اندر والت میں مپا جیتا ہے remain اس کووجیوشن کے بارے میں وقت مپا جاتا ہے ، mealsسamientos کے کے کا عمل یوز کیا جاتا ہے اس کوشن کے بارے میں اتنی جانے کا رہی ہے اور بتا دیجئے میتروں اور بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا ہے اس کا ویدھتوہ آکھ بلکے دو پونٹ دو وولٹے جاتا ہے لوڈ لگانے کے بعد دو وولٹے جاتا ہے اور سچ سے زیادہ یو پیو کی جانے لیے یہی بینٹری ہے اپنی موٹر گاڑیوں کے اندر یہی بینٹری یوز کرتے ہیں اگرے لوگ میں بھی یہیز کرتے ہیں دیو تک پرکاتی گانٹری ہے اس کے بارے اتنی جانے کا رہی ہے نیچٹ کیونس کے رنز مطلب ہے نیچٹ کیونس دے گھلیجئے ایک سوسک چیل ہے کونس ہے سوسک چیل جس تا کاربن سیل کینی وولٹیج کتنی ہوتی ہے تو جو سوسک شیل ہے جز تا کاربن سیل ہے اس کی وولٹیج جاتی ہے یہ ایک سکہ سینل ہے اور اس کے اندر کیا کسی ہے اس دیگندری اشتہ کنیا جا سکتا ہے ایک سوسک چیل آتا ہے سیکنڈ دی سیل جسے ساری سیل بھی کہتے ہیں سکا سیل بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نکل آر ایر ایر ایل سیل بھی اسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں ایڈیسن سیل بھی کہتے ہیں وہ بھی یہ کیا سوزک سیل ہے اس کیوسن کے بارے میں اثنی اہدہ nutrient کریں نیکسٹ کیوسن کے ورحích چلتے ہیں نیکسٹ کیوسن دیکھ لیجئے مطر کہا ہے کہ سامانتر میں جڑے تین ام کی تین پرتیرود کا سمتھلے پرتیرود کیا ہوگا یعنی تین پرتیرود ہے سمانتر کے اندر جڑیں کیسے جڑیں دے لیجے سمانتر کے اندر اس پرکار کے ان کا سینجن ہوتا ہے پرتے کے تین تین اوم کی ہیں تو ان کا سمتل یعنی ٹوٹل پرتیرود کتنا ہوگا آرٹی گیاد کرنا ہے اگر سمان مان کے پرتیرود ہے سمانتر کے اندر اس کا مان گیاد کرنے کے لئے سلطر ہوتا ہے آر بٹے میں آن جہاں پر آر کا مان کے ایک پرتیرود کا مان ان کیا ہے پرترودوں کی سنگ کیا پر ایک پرترود کا مان覆 ہے کتنے ہیں تین اور پرترودوں کی سنگ کیا کتنی ہیں تین grandma تو تین سے تین کٹیں گے بھاگ جائے گا تکیا جائے ایک ماند آجاے گا اس کا answer کیا جائے گا ایک اوم اس کا مان ہو جائے گا یعنی دیں اس کا answer ایک دفع آ Jerry جائے گا نیکسٹ öечно دیکھ گے لیچے نیکسٹ کوئ pulled лег kats full wave bridge rectifier کے اندر نیونتم ڈائیوڈوں کی سنگیا کتنی ہوتی ہے تو اس نے پوچھا کون چاہا ہے فل ویو بریج ریکٹی فائر پوچھا فل ویو کے اندر دو ہوتے ہیں ایک فل ویو ریکٹی فائر ہوتا ہے جسے ہم سنٹر ٹیپ ریکٹی فائر ہوتا ہے اور ایک فل ویو بریج ریکٹی فائر ہوتا ہے فل ویو بریج ریکٹی فائر کے اندر کتنے چار ڈائیوڈ ہوتے ہیں فل ویو کے سنٹر ٹیپ دو ڈائیوڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آویوی ریکٹفائر ہے آویو کے اندر کے ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے اور ایک تین فیز پرکار اس کے اندر کتنے چھئے ڈائیوڈ ہوتے ہیں اس کیوشن کے بارے میں اتنی زنگ کریں نیکسٹ کیوشن کے اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن دیکھ لیجئے میں ترو نیکسٹ کیوشن میں سے کون سا ایک عوردک نہیں ہے عوردک کون سا آتا ہے ایچالک ہو گئتے ہیں عوردک کون سا نہیں ہے عوردک جس میں سے دھارک پر آج جائے ابرک عوردک ایچالک ہے گریفائٹ گریفائٹ کاربن کا اپر روپ ہے اس لیے یہ کہ دھارکہ چالک کر سکتا ہے اس کا انسور بی ایکوریٹ سا ہی ہے اپن سی کو دیکھ لیجئے سی کے اندر کے پلاسٹک اور دی کے اندر کے پورسلین تو باقی سبی کے ایچالک ہے تو اس کا انسور کیا جائے بی ایکوریٹ ہو جائے اس کیوشن کے بارے میں اتنی جانک ہے نیچٹ کیوشن کے بارے میں چلتے ہیں نیچٹ کیوشن دیکھ لیجئے نیمن میں سے کس ویدود اپکڑن میں سروادک دکستہ ہوتی ہے کون سا ہے اپکڑن ہے جس کی کیا آئیسٹ ایپیسنس ہی ہوتی ہے سینکورنس موٹر ڈی سی موٹر ڈیکشن موٹر یا ٹرانسپارمر تو میترو جو موٹریں ہوتی ہیں ان کی دکستہ کتنی ہوتی ہے اسی پرتیس تھی لے کر نیچٹ کیوشن کے بیچ میں ان کی سبھی کیا دکستہ ہوتی ہے لیکن ٹرانسپارمر اس کی دکستہ کتنی ہوتی ہے نیچٹ کیوشن دیکھ لیجئے نیچٹ کیوشن ہے کہ پاور ٹرانسپارمر کے انپوٹ سے آٹپوٹ تک کونسی ماترہ پریورتیت نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں انپوٹ پاور ٹرانسپارمر یا چاہیے ڈسٹیویشن ٹرانسپارمر ٹرانسپارمنر میں سبきیا ہے عورتی کو نیت پرائی رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کا نشاعرungkin دالتے گئے گا اس کے لاغے میک کیا ہے؟ ٹرانسپارمنر کرتا گیا بنosپارمنر کیا هو ارجاء کا سبتان آنٹر ارجاء کو سبتان آنٹر پاور کا کن کرتا ہے ایک پریپتی تهایٰ دوسری پریپتautreUL اس کے ساتھ یہاں دھارّا اور گولٹیز بدل جاتی ہے اور پاور بھی بدل جاتی لیکن اس کے اندر کے آورتی کا مان پریویتت نہیں ہوتا ہے تو اس کا انسر کیا جائے سی ایک دب ایکیوریٹ ہے جائے اس کیسن کے وار اتنی جان کریں نیکسٹ کیسن کے وار مصالتے ہیں میترو نیکسٹ کیسن دیکھ لیجئے میترو جو سکول کیسن موٹر ہے اس کے اندر سلپرنگ کی مطرہ کتنی ہوتی ہے یعنی کتنی سلپرنگ یوز کرتی ہیں تو میترو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سلپرنگ اندر سلپرنگ ہوتی ہے نیکی سکول کیسن کے اندر سلپرنگ ہو جائے اور سلپرنگ جو موٹر ہوتی ہے اس کے اندر کے تین ہوتی ہے سلپرنگ اس کے اندر تو زیر ہو جائے لیکن سلپرنگ موٹر ایک ہو رہتی ہے اس کے اندر تین سلپرنگ کا یوز کیا جاتا ہے اس کیسن کے بھی اتنی جان کریے نیکسٹ کیسن کے وار مدیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے میتروں کو بھی شیر ضرور کر دینا کیونکہ ہر کیسن کے بارے ہمپن پوری جان کرکی اکٹی کر رہی ہیں نیکسٹ کیسن دیکھ لیجئے بجلی کا ایٹر تیار کرنی کے لیے کون سا تار یوز کیا جاتا ہے یا جو ایٹر ہے اوس کا ایٹنگ الیمنٹ کی ستار سے بنایا جاتا ہے تو اس کا بنایا جاتا ہے نائکروم کا بنایا جاتا ہے نائکروم کیا ہے ایک میسر دتو ہے اس میں کون کون سی دتو پریوں کی جاتا ہے اس کے اندر کے امیتروں نکل اور کرومیم کا یوز کیا جاتا ہے نکل کے اندر اس میں کتنا ہوتا ہے 60% ہوتا ہے اور کرومیم اس کے اندر کتنی ہوتا ہے 40% اس کے اندر ماترہ ملائی جاتی ہے اس question کے بارے میں اتنی جانکہ ہے next question کے بارے ہم چلتے ہیں next question دیکھ لیجی next question کیا کہتا ہے کہ نیمان میں سے کون سا جو ستر ہے وہ اوم کے نیم کا پالن کر رہا ہے اوم کا نیم کیا کہتا ہے اوم کا نیم کہتا ہے v برابر i into r ہوتا ہے ایک option اگر یہ option مل رہا ہے تو پہر یہ option نہیں مل رہا option d کے اندر مل رہا ہے اور کیا کہتا ہے i برابر کیا ہوتا ہے v بیٹے r ہوتا ہے یہ option مل رہا ہے تو بھی آپ کا ن czarی اور کیا ہوتا ہے v بیٹے i ہوتا ہے یہ option مل رہا ہے تو بھی سئی لیکن اپنے کا کیا وہ پہلے والا option مل رہا ہے اس کا اندر d اپس ایک دم صحیح ہو جائے اس question کے بارے میں اتنی جانکہ next question اور دیکھ لیجی next question ستر ویدودک چھتر رکستان ہوتا ہے یعنی ستر ویدودک چھتر کون سا رکھتا ہے تو ستر ویدودک چھتر والے جو چارج ہے وہ کیا رکھتا ہے تو دیکھ لیجیے میتروں ستر ویدودک چھتر ویدودک چھتر کو ستر ویدودک چھتر میں کون کرتا ہے کیپیشٹریس کو کیا چارج کر لیتا ہے تو اس کا انصر کیا جائے ویدودک چھتر کو رکھتا ہے کون سا ستر ویدودک چھتر رکھتا ہے نیچٹ کیوشن دیکھ لیجئے مٹرو نیچٹ کیوشن ہے کی کون سی انڈیکشن موٹر کا آقا سب سے بڑی موٹر ہے تو میترو آپ کو بڑی موٹر کے پیچان کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا تو یہ دیکھ لیتے ہیں بڑی موٹر کے لئے رپیم سب ہی کے اندر کیا ہے کلو وارٹ تو برابر ہے لیکن رپیم اس کے اندر کیا دیا ہے سب ہی میں الگ الگ دیا ہے تو اپن اپنی اپسن کے حساب سے رپیم کا ہی دیکھیں گے روپیز جس میں موجود ہے موٹر اکتی کم موجود ہے مٹر جس کے اندر اکتی تنسоне اپریم ہیں بی کے اندر کے 14.45 میں اور سی اپس ان کے اندر کے 9.45 میں تو سب سے اپریم کس کے کم ہے سیاں اپنی اپس ان کے اس کا انصر کیا جائے گا들을 ایک دب ایک رائٹ ہو جائے گا اس کیسان کے بارے اتنی زارے کریں نیچٹ کیسان کے اور ہم دیکھ لئی جی آج میترو میں بیس کیسرن کریں کیونکہ زیادہ کیسرن کرنے سے ویڈیو تھوڑا لنبا ہو جائے گا اپنے انیک باغیوں میں سے کر سکتے ہیں نمی میں سے کونسا ٹرانسپارمر کا انس نہیں ہے ٹرانسپارمر کونسا باغ نہیں ہے تو ٹینک ہوتا ہے کنزرویٹر ہوتا ہے ریڈیٹر ہوتا ہے ایکسائٹر ہوتا ہے تو میں ترہو جو ٹرانسپارمر اس کے اندر ایکسائٹر کا یوز نہیں کیا جاتا ہے ایکسائٹر کا یوز کس کے اندر کیا جاتا ہے ایکسائٹر کا یوز کیا جاتا ہے جو الٹرنیٹر ہے اس کے اندر ایکسائٹر کا یوز کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے سنکروس موٹر کے اندر اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے لئے جو ٹینک ہے اور کنزرویٹر ہے ٹرانس پرمیٹر کے اندر جو ٹینک ہے نا وہ جو تیل ہوتا ہے چالک اس کو رکھنے کے لئے پریو کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کے ٹرانس پرمیٹر رکھا جاتا ہے کنزرویٹر جو ٹرانس پرمیٹر کے اوپر لگی ایک ٹینک کی ہوتی ہے جو کہ اترکت تیل کا رکھتی ہے ریڈیٹر تیل کو ٹھنڈا کرنے کے لئے باہر لگایا گیا ہے لگایا جاتا ہے جسو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تیل اس کیسن کے بارے میں اتنی جانک ہے نیچٹ کیسن دیکھ لیجئے میترو نیچٹ کیسن کیا دیا گیا ہے ریپیم میں سنکروس گتی کے ستر کیا ہے یعنی جو گتی کیا کرنے کا ستر کیا ہے انبرابر ہوتا ہے اپ انٹو ایک سو بیس بٹے پی یہ اپسن جہاں پر مل رہا ہے وہی اگدم اپکا انسر ہو جائے گا پہلا اپسن کیا ہے پہلا اپسن ہے ایک سو بیس انٹو پی ایک سو بیس پی نہیں ہوگا یہاں پر اپ ہونا چاہیے ایک سو بیس انٹو پی بٹے میں ایک سو بیس انٹو اپ بٹے میں پی تو اس کا انسر بھی اگدم ایک کریٹ ہو جائے گا باقی رونگ ہو جائیں گے دیکھ لیجئے نیکسٹ کیسن کیور ہم چلتے ہیں میترو نیکسٹ کیسن دیکھ لیجئے میترو بجلی اتپادن کے لئے سور پینل جو پلیٹ پلیوک کی جاتی ہے اپیوک کی جاتا ہے کس کا لوہے کا تامبے کا یا فوٹو والٹیک یا جستے کا تو میترے جو بیدود جو سور پلیٹ ہے اس کے اندر کیا فوٹو والٹیک سیل ہے جو یہی یوز کی جاتا ہے اس کے دورہ اپیوک کی جاتا ہے نیچٹ کیشن دیکھ لیجئے 21 کیشن کر لیتے ہیں میترے آج کوپرلوس خالستان کے سمان پاتی ہوتا ہے تو جو کوپرلوس ہے نہیں کس کے سمان پاتی ہوتا ہے دھارا کے ورک کے سمان پاتی ہوتا ہے اس کے انصار کیا جاتا ہے کوپرلوس ستہ آئی سکیر انٹو آر کے سمان پاتی ہوتا ہے کس کے سمان پاتی ہوتا ہے آئی سکیر کے سمان پاتی ہوتا ہے نیچٹ کیشن دیکھ لیجئے بینٹری کے سمتہ کس میں ویکت کی جاتی ہے تو میترے بینٹری کے سمتہ اے ایچ کے اندر ایمپیر گھنٹے کے اندر ویکت کی جاتی ہے اچپی میں کس کے کیا جاتی ہے میترو آج کے لیے بس یہ اتنے ہی ہے نیکسٹ پارٹ ہم کل کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے میتروں کو بھی شیئر کر دینا اور اس ویڈیو کے ساتھ جو میرے میتر نہیں زیادتے ہیں وہ اس یوڈیو چینل کو سکر لیجر بیل آئیکنوں کو پس کر لیجئے جسے کی ہر نوٹوپکیشن اور پیپروں کا ہم سولیشن کراتے ہیں وہ بھی آپ کو پرابت ہو جارے ہیں اگر میتروں آپ نے اس سے پہلے والے پارٹ کو نہیں دیکھا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر ضرور اس کو دیکھ لیجئے سلو میتروں چلتا ہوں